بچپن کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو یہ پتا چلا کہ بچپن سے آپ کو شوق تھا خطروں سے کھیلنے کا اور ایک بار آپ ایک طلاب سے زندہ مگر بچ کے بچے کو پکڑ لائے تھے مکھن پہ لکیر کرنے والے تو دھیر سارے مل جائیں گے پتھر پہ لکیر کرنے کی بھی تو حیثیت ہونی چاہیے ایک مار کسی نے بہت سال پہلے پوچھا تھا کہ آپ کے چہرے پر اتنا تیج کیوں ہے تو میں نے بڑا آسان جواب دیا تھا میں نے کہا میرے شریر میں اتنا پسینہ نکلتا ہے محنت کرتا ہوں اور میں اسی پوچھ پسینے سے مانس کرتا ہوں اس لئے چمک جاتا ہے اور میں اسی پوچھ پسینے سے مانس کرتا ہوں اس لئے چمک جاتا ہے پھیکو پھیکو اپنی پوری شکتی کے ساتھ پھیکو ایسا ہے دیکھیں میں جنگیے سے لوگ شن کر کے حران ہو جائیں گے کیونکہ کبھی اس چکر باتیں آئی نہیں ہیں میں پہتیس سال تک بکشا مانگ کر کے کھایا ہوں میں نہیں مانتا اس بوکے میں ہے ہم بھارتیوں کا ٹیمپرامنٹ ہم بھارتیوں کا ٹیلنٹ جس اگر ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا کلاو سب سری سے ٹھیک سا سنا رہا ہے سمجھ رہا سمجھ رہا آپ کی سوچ کا اور آپ کے شبدوں کے چین کا کیا حال ہوتا ہے اس کا میاک آپ ادانر دیتا ہوں آزم خان صاحب اترپلش کی سرکار میں منتری ہیں انہوں نے کہا آزادی کے ساٹھ برس بعد کہا گیا کہ ہم آدمی نہیں ہیں کتے کے پلے ہیں جس نے کہا ہو اس نے غلط کیا کون ہے وہ ایسا کہنے والا یہ آپ نہیں کہا تھا بیچارے بھول گئے ہوں گے ٹینسن بہت ہے نا راستردیوباما جب مجھے ملے تو وہ بھی سب سے پہلے میرے سے اسیر کے مجھے مجھے گئے مجھے موڈی جی کیوں ہیسا کرتے ہیں ہم جو نو اچھے دوت ہیں تو تاری کر کے بلاتے ہیں کیا ہم جو نو اچھے دوت ہیں تو تاری کر کے بلاتے ہیں تو تبھی ایسا کیوں کرتا ہے ہیار تم تو درہ دن پیکے جا رہے ہو اچھالنے کی کوئی لیمیٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں جو بڑی آیو کے لوگ ہوتے ہیں نا ستر اسی پچاسی نبی سال کے لوگ تو شردیوں میں آپ دیکھیں گے تو اکثر کہتے ہیں کہ پچھلی بار سے اس بار شردی جادہ ہے ایسا کہتے ہیں نا ایک چھلی شردی جادہ نہیں ہے ان کی اومر بڑھنے کے کاران ان کی سہنے کی شکتی کم ہو گئے اس لئے ان کو شردی جادہ محسوس ہوتی ہے تو پریوار کے جو بجور لوگ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ پچھلی بار اتنی شردی نہیں تھی اس بار شردی جادہ ہو گئی ویسے ہی یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہو آئے ہم چینج ہو گئے ہیں یہ 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 ایکسپائٹ آئے ہیں کہ سر یہ جو ایکسپائٹ آئے ہیں پھر وہ CS ہمارے بیٹھے CS بیٹھے چیپ سرکرٹری چیپ سرکرٹری انہوں نے مجھے فائد دکسام یہ دردہ کی فائد ہے مجھے پھول گئے دردہ تو مجھے آدھے بارتی تین باری بھولے راجے کے سنسیٹیو اور بھات پو کونی شو ہے آپ سامانے نکال کے اکسپ کو پڑھی ہے اچھا پھر میں ایسا ہی اس کی ہائیٹ دیکھ رہا تھا تھا تیت بار چار بار بھائے دیکھ میں دیکھا ہم گئی آپ رکھیے دیکھیں دو چار دن کے بعد ہم ملیں گے ٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھ ھیک ہے تمہیں رکھ دو تم جاؤ اب پہلے میں کازیز گھر پہ لے جاتا ہو پھر پڑھتا ہو پھر سائن کر کے لاتا ہو تم جاؤ میں وہ پھائلوں کو ایسا بھی نہیں کیا اچھا وہی رہی میرے مند سے آواز ہوتھی کہ یہ میں ایسے کوئی اکڈیمیک سٹڈی کر کے سرکان نہیں چلا سکتا میں کاندھو گتا ہے میں آج بیسٹ ہوں اور میری میٹنگ بھی ہے میں آج سائن نہیں کر سکتا میں ایسے ہی کہ کاغے دیکھتا جاؤں گا تو بس کار ہو نہیں ہے اور فائل نام کی چیز پڑھنا آپ یہ تو میری بہرین جی پرکرتی میں ہی نہیں ہی میں نے کبھی دین جو تکا نہیں ہی دوسرا کے ہوتا میرا فوٹو جینک ہے میں چوب کاغے جاتا ہے تو ہوں میں ایسے ایسے نہیں پڑھتا ایسے ہی پڑھتا ہے ایسے ہی اور میں ایسے رکھتا ہے سیمپل ہے جاتپو چینچو منہ دورا ہمارے تم اللہ وڑوں میں مطلب باتر آپ نہیں پتا لونے نبھو جنگ سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا بہرے من میں دو بشا ہے میں نے کہا ایک سکرسی ابھی تک تو سکرس رہا ہے لیکن اگر چکرسی میں کچھ لوجنے ساہی تو پھر تو ہمیں ایک ہم کری نہیں سکتے کرنا ہی نہیں چھئی اچھا دوسرا میں نے کہا میں ام نوٹ پرسن کی جو ان سارے بھگیان کو جانتا ہوں لیکن میں نے کہا اتنے کلاوڈ ہے باریس ہو رہی ہیں تو ایک بینیفیٹ ہے کہ ہم رادار سے بچ سکتے اگر مان لیجیے ہم اے پلس بی انٹو بریکٹ سکویر کرے تو تو ریجلٹ آتا ہے اے سکویر پلس ٹو اے بی پلس بی سکویر ایکسٹر ایکسٹر ٹو اے بی ملتا ہے اگر نہیں ملتا ہے ارے ہاں بھئی ہاں تو بھارت اور کینیڈا جب ملتا ہے تو ایکسٹر ٹو اے بی نکلتا ہے میرے پاس کوئی لفاظ نہیں ہے مجھے محف کر دے اب لوگ سارے مجھے چھٹی دے دے میں اس دنیا سے چھٹی جاتا ہوں اگر آج ہمارا پردھان منتری پڑے لکھے ہوتے تو اس قسم کی بیتو کی باتیں نہیں کرتے جس سے دیشکن دیشکا سر جھک جاتا ہے اس ان بات سے موزک بھائی بھائی آم آئے کوپوپو آنان تلید ہے جس کا دیل ناطو لوں آ آئے کوپوپو میرا دیل ناطو موسیقی